ممتہ بینرجی کو کل ننڈی گرام میں لگی چوٹ پر سیاسی بوال مچا ہوا ہے ممتہ جہاں اسے اپنے خلاف سازش قرار دے رہی ہے وہیں ویروڈی اسے سہانو بھتی کا داؤں بتا رہا ہے ویروڈی ممتہ کی چوٹ کے پیچھے ووٹ کنیکشن بھی تلاش رہے ہیں اور اسی بیچ نیوز ایٹین انڈیا کے ہاتھ ایک ویڈیو لگا ہے جس میں صاف دکھ رہا ہے کہ ممتہ پر کسی نے حملہ نہیں کیا بلکہ انہیں ایک خمبے سے چوٹ لگی نیوز ایٹین انڈیا کو یہ ویڈیو دیپ شنکر داس نام کے ایک ویکٹی نے دیا ہے جس وقت ممتہ کو پیر میں چوٹ آئی دیپ شنکر داس ممتہ کے کافیلے کا فیس بک لائیو کر رہے تھے دیپ شنکر داس کا دعویٰ ہے کہ ممتہ کو کسی نے بھی دھککہ نہیں دیا ہے خمبے کی وجہ سے انہیں چوٹ لگی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دیپ شنکر داس جو کی بیرولیا مارکٹ میں ہی ان کا گھر ہے اور جب جو ممتہ بینر جی کے ساتھ جو حادثہ ہوا جو ممتہ بینر جی نے آروپ لگایا کہ چار پانچ لوگوں نے ان کو دھککہ مار دیا اس وقت یہ فیس بک لائیو کر رہے تھے اپنے موائل میں اور یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں یہاں پر چونتیس منٹ کا یہ پورا ویڈیو ہے دیپ شنکر داس کا اس وقت دکھا رہا ہے میں جب اس کو فرسٹ فورٹ کروں گا فورٹ کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر بھیڑ اکٹھی ہے بھیڑ میں آپ کو یہاں پر کچھ سیگورٹی فورسز کے جوان بھی یہاں پر دیکھ جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں یہ سیگورٹی فورسز کے جوان ہے اس کے علاوہ ممتہ بینر جی کا کافیلا بھی آپ کو دیکھے گا یہاں پر آگے اسی ویڈیو میں سیدھے میں ان سے باتچیت کرتے ہیں یہ پرتیکش درسیت ہے جو وہ یہ دیکھیں یہ ہے ممتہ بینر جی کا کافیلا جس وقت ممتہ بینر جی کا کافیلا آگے بڑھتا ہوا پیچھے بھیڑ ہے کافی تعداد میں یہاں پر بھیڑ ہے یہاں پر تصویروں میں دیکھیں اسی گاڑی میں ممتہ بینر جی ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی گاڑی میں ممتہ بینر جی ہے اور یہ وہ مٹھائی کی دکان ہے یہاں پر گاڑی جب ممتہ بینر جی کا کافیلا جب گھومی پیچھے کا کافیلے کی گاڑی اور یہی پر ممتاب اینر جی کو چوٹے آئی ہیں یہاں پر دیکھیں تصویروں میں یہاں پر چوٹے ہیں یہ وہ مٹھائی کی دکان ہے مٹھائی کی دکان کے ٹھیک سامنے اور یہ جو لوہے کا جو کھمبہ تھا چھوٹا سا کھمبہ اس کھمبے کے پاس جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ٹکرانے کی وہ ہے اور یہ بغل والے جو چھت تھا اس چھت سے یہ لگاتار لائف فیس بک اپنا یہ کر رہے تھے یہاں پر تصویروں میں آپ دیکھ سکتا ہے کہ لائف فیس بک کر رہے تھے کہاں تھے آپ میں اپنے ویڈیو جنرلیس دینیس دیوری سے بولوں گا کہ یہ لگاتار یہ ویزول دکھاتے رہے ہیں ہم ان سے باتچیت کرتے رہیں گے کہاں تھے آپ اس پر کون سے چھت چھت کے اوپر میں آپ تھے چھت کے اوپر میں کیا دیکھا آپ نے دیکھا دیدی ادھار آ رہا ہے گاڑی میں گاڑی کا جو دور ہے نا اور دور کھول لے کے لیے اس کا جو کارجے کرتا ہے اس کا جو کارجے کرتے کے لیے نمستے کرتا ہے کہ نہیں ہے وہ دور کھولا دور کھول کے وہ دور آپ ریٹر آ کے اس کا پاہ میں لگ گیا گاڑی کے دروازے سب کچھ اپنے آکھوں سے بھی دیکھا اور ریکارڈ بھی گیا اور جو آروپ لگا رہی ہے کہ چار پانچ لوگوں نے دھکا مارا نہیں وہ نہیں دھکا مارا یہاں سے بھی صاف تصویریں آپ کو دکھائیں دیں گے دروازہ گاڑی کا ابھی بھی کھولا ہوا ہے یہاں پر دروازہ گاڑی کا کھولا ہوا ہے سیکیورٹی فورسے آس پاس ہے شاید یہ سکس وہی ہے جو برف لے کر آیا تھا برف لے کر آیا تھا سامنے والے اس گاڑی کے چھک سامنے والے بیٹھائی کی دکان سے برف لگایا جا رہا ہے ممتاب اینرڈی کو یہاں پر تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں مرف لگایا جا رہا اور اس کے آس پاس ہر طرف آپ کو یہاں پر دیکھیں تصویروں میں لوگ ہی لوگ دکھیں گے سیکڑوں کی تعداد میں لوگ گھیر کر کھڑے ہیں اور یہاں پر ممتاب اینرڈی جو ممتاب اینرڈی گاڑی کے اندر بیٹھی ہیں اور نیوز ریٹین لگا تار اس گھٹنا سے جوڑی ہر خبر آپ تک پہنچا رہا ہے نمدی گرام میں جس بیرولیا بازار میں ممتاب اینرڈی کو یہ چوٹ لگی ہے وہاں کے تمام چشمدیدوں سے باتچیت کرتے ہوئے ہمارے سیوگی امیت سنگھ کی یہ گراؤنڈ ریپورٹ دیکھئے ممتاب اینرڈی نے آروپ لگایا ہے کہ بیتے کل چار پانچ لوگوں نے انہیں دھکتا مارا جس کے بعد وہ چوٹیل ہو گئی اور اس وقت میں اسی بیرولیا مارکٹ میں موجود ہوں اور لائیو فیس بک پر ایک شخص اس وقت کر رہا تھا اس ویڈیو میں جو کچھ دکھا ہے ہم اس کے جلیے ری کرییشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو میں کیا دکھ رہا ہے اور ممتاب اینرڈی نے کیا کہا ہے حالانکہ جو ممتاب اینرڈی نے کہا ہے وہ پورا انویسٹیگیشن ہوگا ڈی ایم خود یہاں پر موقع پر پہنچے تھے ڈی آئی جی پہنچے تھے ایس پی تھے